سی ایس ایس کرنے کے لیے میٹرک میں کتنے نمبر سر چاہیے گریجویشن میں کتنے نمبر چاہیے انٹرمیڈیٹ میں کتنے نمبر چاہیے کتنے نمبر ہونا ضروری ہے آج کی ویڈیو جی کہ سی ایس ایس میں آپ نے کتنے نمبر لینے ہیں تمام کلاسیز میں گریجویشن تک تو دیکھئے غور سے سن لیجئے مختصر سی شارٹ سی ویڈیو ہے آپ کے لیے مکمل دیکھ لیجئے گا آپ نے سی ایس ایس کے لیے بچے کو میٹرک سے ہی تیار کرنا ہے اس کو بتانا ہے کہ آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے آپ اس طرح سے کرو بزمون سبجیکٹ جون سے مرضی ہو میری بیشمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹس ہو، سائنس ہو، ہیمینٹیز ہو کوئی آپ کا گروپ ہو، آئی سی ایس ہو کوئی آپ کے کامرس ہو، سٹیٹ ہو، میت ہو وٹیور جو بھی سبجیکٹ ہو چل جائیں گے بکاوز سی ایس ایس میں یہ سارے سبجیکٹ موجود ہے پہلی بات تو یہ گوھر سے سننے اور اس کے بعد یہ کوئی الیجیبیلٹی کریٹر یا نہیں ہے کہ میٹرک میں اتنے ہی مارکس ہونے چاہیے جیسے کہ میلٹری میں سکسٹی پرشنٹ مارکس ہونے چاہیے یا ففٹی فائی پرشنٹ مارکس ہونے چاہیے ایٹس ایٹرہ آپ کے میٹرک میں سیکنڈ ویئن ہونی چاہیے اپروکسی میٹلی ففٹی پرشنٹ مارکس ہونے چاہیے لیکن آپ بچے کو یہی بتائیں کہ آپ نے بیٹا اچھے مارکس لینا ہے بکاوز میٹرک کے جو مارکس ہوتے ہیں یہی ساری عمر کاؤنٹ ہوتے ہیں آپ جہاں بھی جاؤگے جس بھی جاب کے لیے جاؤگے سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھا جاگا کہ میٹرک میں کتنے مارکس ہیں بچے کے تو اس لیے آپ کے مینیمم سکسٹی پرشنٹ ضرور ہونا چاہیے ویسے ففٹی پرشنٹ اور سیکنڈ ویئن بھی چل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں انٹرمیٹر کے انٹرمیٹر میں بھی آپ کے جو مارکس ہیں وہ سیکنڈ ویئن ہونی چاہیے اور ففٹی پرشنٹ منیمم مارکس ہونے چاہیے سیکسٹی پرشنٹ ہوں سیونٹی ہوں آپ نے زیادہ سے زیادہ مارکس لینے ہیں بکاوز اچھا امپریشن پڑتا ہے اسی طرح سے آپ کی گریجویشن جو ہے اس میں شرط ہے میٹرک اور انٹرمیٹر میں کوئی شرط نہیں ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا سبجیکٹس بھی جو ان سے مرضی ہوں انٹرمیٹر گریجویشن میں آپ کی جو ہے وہ شرط ضروری ہے سیکنڈ ویئن آپ کی ہونی چاہیے اور ففٹی پرشنٹ مارکس منیمم ہونے چاہیے تب آپ الیجیبل ہو جاتے ہو سی ایس ایس کا ایکزیم دینے کے لیے اب آپ گور سے سن لیجائے جی بہت سے آپ کے سوال ہوتے ہیں یوٹیوب کمنٹس میں ان کے مطابق ویڈیو بنا رہا ہوں آئی سی ایس کیا ہو آپ نے ڈی اے ای کیا ہو درس نظامی سے کوئی انٹرمیڈر لیول کا کوئی کورس کیا ہو جو انٹرمیڈر کے ایکول ہو آپ نے ایف اے کیا ہو ایف ایسی کیا ہو بی اے بی اے سی کیا ہو بی ایس کیا ہو آپ کا ایسسوسییٹڈ پروگرام ہو آپ کا چودہ سالہ دو سال کا آپ کا ایسوسوسییٹڈ ڈگری ہو یعنی چودہ سالہ تعلیم آپ کی مکمل ہونی چاہیے تمام لوگ الیجیبل ہیں جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہو سیکالو جی ہے آپ کی ہسٹری ہے ہسٹری آف انڈو پاک ہے پریٹیکل سائنس ہے آپ کا سٹیٹ ہے میتھ ہے ایکنومکس ہے جو بھی سبجیکٹ ہو چل جائیں گے سی ایس ایس میں کوئی شرط نہیں ہے تو گریجویشن میں آپ کے فیفٹی پرشنڈ مارکس یا سیکنڈ ڈویئن ہونی چاہیے آپ سی ایس ایس کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہو فرض کیا جی گریجویشن میں 800 نمبر ہے 800 ہے تو آپ کے 400 مارکس ضرور ہونے چاہیے اگر سیکنڈ ڈویئن میں آپ کے 390, 380, 385, 395 بنتے ہیں تو بھی آپ الیجیبل ہو لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کے اچھے مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد میری ویڈیوز آ جائیں گی جی کہ سی ایس ایس کے اوپر میں نے کیا آپ کرنا ہے کون سے سبجیکٹ لینے ہیں کون سے سبجیکٹ سکورنگ ہے سی ایس ایس کے اوپر ایک ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے یوٹیوب کے پوری پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے آپ وہ گوھر سے دیکھ لیں یہ ویڈیوز آتی رہیں گی دیکھئے میں بہت سے کام کر رہا ہوتا ہوں اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں ملتا اور انشاءاللہ دالہ کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ ویڈیوز بنانے کی اور آپ چینل سے جڑے رہیے چیزیں دیکھتے رہیے بہت سے چیزیں آپ سے ساتھ شیئر ہوتی ہیں آج کے بعد شورٹ ویڈیوز کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں تین سے چار منٹ کی ویڈیو ہوگی میکسیمم پانچ منٹ کی ویڈیو ہوگی تو آپ لوگوں نے اس کو گوھر سے دیکھ لینا ہے اب اس کے بعد سی ایس ایس پر میری مزید ویڈیوز آتی رہیں گی تو یہ تیہ ہو گیا جی کہ آپ کے میٹرک میں 50% منیمم مارکس ہوں آپ کے ایف ایف ایس ای میں 50% مارکس ہونے چاہیے لیکن شرط نہیں ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ آ چکی ہے کہ میٹرک سے ہی آپ نے بچے کو اگر سی ایس ایس کروانا تو کیا کیا چیزیں بتانی ہیں اب آپ فورس نہیں کریں گے بچے کو کہ جی آپ نے سائنس ہی رکھنی ہے آپ نے آرس ہی رکھنی ہے آپ نے آئی سی ایس کرنا ہے فلان ہے اگر فرض کیا آپ نہیں بن سکتے تو آگے جا کے آپ ڈاکٹر بن جو انجینئر بن جو آپ میتھ لے لو سٹیٹس لے لو آپ نے میتھ ہی رکھنا ہے فلان بچے کے اتنے اچھے مارکس آئے ہیں تمہارے اتنے مارکس کم کیوں آئے ہیں اس نے فرز ڈوین لی ہے اس نے گولڈ میل بچے کو پریشرائز مت کریں کسی صورت میں بھی بلکہ بچے کا جس سبجیکٹ کی طرف رجحان ہے جس چیز کی طرف رجحان ہے آپ بچے کو اسی طرف ہی رکھیں آپ کا بچہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے کو آپ سبجیکٹ فورس دے کر ہی کروائیں جس میں اس کی دلچسپی ہے وہ سبجیکٹ اس کو رکھوائیں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا اور سی ایس ایس میں یہ سارے کے سارے مضمون ہے انشاءاللہ ملتا ہوں کشیکلی ویڈیو میں جی ٹیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات